بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائیم میں آج ڈاکٹر یاسمی آپ کو اور سی ایم پنجاب عثمان بزدار آپ کو لیہ آکے خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی سب سے بڑی وجہی ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ ہر پنجاب کا جو شہری ہے ہر خاندان کے پاس ہیلت انشورنس ہو آپ میرے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹی وی پہ لوگ سن رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو مجھے وہاں دو چیزیں نظر آئیں جو پاکستان میں نہیں تھی جبکہ پاکستان تب بھی دنیا میں بڑی حیثیت رکھتا تھا پاکستان آج سے پچاس ساٹھ ساتھ سال پہلے پاکستان کی دنیا میں بہت حیثیت تھی تیزی سے ترقی کر رہا تھا دنیا میں تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور ہماری مثالیں بھی دی جاتی تھی دنیا کو پاکستان نہیں ہو کیونکہ کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو تب جب میں نے برطانیہ گیا میں نے پہلی دفعہ دو چیزیں دیکھی جو پاکستان میں نہیں تھی ایک قانون کی حکمرانی کوئی ان کا پرائیم منسٹر قانون سے اوپر نہیں تھا کوئی ان کا برطانیہ کا شہزادہ یا شہزادی قانون سے اوپر نہیں تھے سب کے لیے ایک قانون تھا اور دوسرا میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ایک فلائی ریاست دیکھی ہم کوئی بھی جا کے اگر سرکاری اسپتال میں چلے جائیں تو ہمارا مفت علاج ہوتا تھا ہم یعنی کہ ہم تو برطانیہ کے شہری بھی نہیں تھے تو برطانیہ کے شہریوں کا ہر سرکاری اسپتال میں مفت علاج تھا تو یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں سمجھا کہ فلائی ریاست ہوتی کیا ہے کیونکہ پاکستان جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس نے اسلامی فلائی ریاست بننی تھی تو ہم نے تو کبھی یہاں فلائی ریاست نہیں دیکھی لیکن برطانیہ میں دیکھی اور وہاں ایک غریب آدمی اگر اس سے اس سے کوئی نانصاف ہی ہوتی ہے وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کو مفت انصاف ملتا ہے لیگل ایڈ ملتی ہے وہاں اگر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ گورمنٹ سکولوں میں جاتا ہے اس کو مفت اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے اور وہ تعلیم جو کہ اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنا سکے یہ نہیں کہ ہمارے سرکاری سکولوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ اوپر ہی بچارے بچے نہیں آسکتے اور پھر اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت پیسے دیتی تھی روزگار جب تک نہیں ملتا آن امپلائیمنٹ بینیفٹس جب تک روزگار نہیں ملتا تھا اور پھر جو سب سے بڑی نعمت میرے خیال میں جو سب سے بڑی نعمت تھی وہاں وہ تھی کہ مفت علاج دیکھیں یہ صرف غریب خاندان کمزور گھرانوں کے بلکہ سفید پوش وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا وہ جانتے ہیں کہ وہ کس عذاب سے گھر گزرتا ہے شاکتانہ وہ ہسپیٹل کیوں بنایا والدہ کو میری کینسر تھی ہسپتال میں میں گیا ڈاکٹر کو لینے کے لیے ادھر مجھے کینسر کا غریب بریض مل گیا تو وہ جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ جو کینسر کا مریض ہے اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور پھر بھی اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے دوائیوں کے لیے تو میں نے تب یہ سوچا کہ ہم جو اللہ نے حیثیت بھی دی دی پیسہ بھی دیا تھا اگر ہم اتنے عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ بجارے غریب لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی وہ وجہ تھی کینسر ہسپلڈ بنانے کی شوق تھا تاکہ کوئی بھی غریب آدمی آئے اس کا علاج ہو رہا ہو اگر اس کے پاس پیسے نہیں اور کینسر کا بہت مہنگا علاج ہے سب سے مہنگا علاج کینسر کا تو یہاں تو نوے فیصد لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی موقع دیا اس ملک کا اقتدار دیا تو سب سے ضروری سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے وہ پہلی تکلیف ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ مر پس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پر لئی آیا ہوں یہ اتنا ضروری ہے دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہوئی نہیں سکتا دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے دو قسم کے لوگ ہیں ایک اللہ میں مانتے ہیں ایک نہیں مانتے ہیں جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے انسانوں کی بہتری کے لیے تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ خوشتہ ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس پانشے کے اوپر اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پر پرے حالات تھے لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی مدینہ میں اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ چھے سو پچیس میں جنگ بدر اور تین سو تیرہ اور گیارہ سال کے بعد ایک سوپر پاور گرتی ہے اور اس کے دو سال کے بعد دوسری سوپر پاور ان کے ساتھ نے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے تو پاکستان کا بھی وہی موڈل ہے ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے مکروز ہیں آئی ایم آئیف کے پروگرام میں ہم ہیں ہمارے پاس سود دیتے ہیں کرزوں کے اوپر سود ہی دینا آتا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو کرزیں پچھلو نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے لیکن اس کے پاوجود یہ جو دو سوبوں نے خیبر پختون خواہ نے اور اب پنجاب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس سوبے میں لوگ رہتے ہیں میں اس لیے آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس دو سوچ ہے نا ایک جو نہیں مانتا اللہ میں وہ کہتا ہے پہلے پیسے کٹھے کریں گے اور پھر ہم فلائی ریاست بنائیں گے دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے وہ کسان جو بیٹھے ہوا ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا اور یہ آج جو دو ڈیویجنز کو آپ نے یہ پنجاب کی دو ڈیویجنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارٹ دیا ہے اور یہ میں پھر سے بتا دوں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی سات لاکھ بیس ہزار روپے کی کہ وہ کسی بھی یہ بھی ضروری ہے سمجھنا صرف گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں سات لاکھ بیس ہزار روپے پہ اور پھر جو ڈاکٹر یاسمین نے دوسری بات کی کہ اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے تو مزید تین لاکھ اور دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج پورا کر سکے مکمل کر سکے اور یہ میں ڈاکٹر یاسمین آپ کو آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سٹیٹ لائف کے اوپر اور یہ ہمیں سارا ہماری فیڈل گورنمنٹ سٹیٹ لائف کے ساتھ مسلسل ہم اس کو سکروٹی کریں گے اس کو دیکھتے رہیں گے اس کی پوری طرح اس کے پر نگاہ رکھیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور میرا تو ایمان یہ اب تک ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ تو پاکستان پہلا وہ ملک وہ کام کر رہے جو شاید دنیا میں کہیں ایسا ہے یہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پریمیم دے انشورنس کی جو پریمیم دے مفت آپ پریمیم گرمند دے رہی ہے علاج لوگوں کا کروانے کے لیے تو اس کے لیے بیسے ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں مسلسل نگاہ رکھنی پڑے گی اور اس میں چیلنجز آئیں گے اس میں فراڈ کے بھی چیلنجز ہوں گے اس کو غلط استعمال نہ کریں لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جائے گا عام لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ ان کی صحت کی ان کو فکر چلی جائے گی لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورا ہیلتھ سسٹم اس کی وجہ سے آ جائے گا پرائیوٹ سیکٹر آئے گا اور میں ابھی بھی لوگ یہ سمجھے نہیں ہیں پوری طرح میں ہیلتھ پنسٹر یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کو جو ہسپیٹل بنانا چاہتے ہیں ان کی ہم پوری طرح مدد کریں ان کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اوقاف کی زمینوں پہ اور ایویکیو ٹرسٹ کی زمینوں کے اوپر جو ہیں اور ریلوے کی زمینوں کے اوپر بھی بڑی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہیں ان کے اوپر ہم بہت سستی زمین ان کو دے ہسپیٹل بنانے کے لیے ہیلتھ کی ان کو ہم ڈیوٹی فری مگوانے دے باہر سے موقع دیں تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے اور سارے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال بچھے اور جو یتنا بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا ہے کہ یہ ہمیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں وہ ملک پیچھے رہ گیا دنیا سے جو جدر ہماری بچے تقریباً دنیا میں چند ملکوں میں سے ہیں سب سے زیادہ ہمارے بچے پانچ سال کی عمر سے پہلے وفات پا جاتے ہیں کیونکہ بنیادی ہم ان کو پانی نہیں دے سکتے صاف پینے کا اور جو بھی بنیادی ان کو ضروریات ہے اور دوسرا ہماری جو مائے ہیں سب سے زیادہ ڈیلیوری کے پوائنٹ پر پاکستان میں دنیا میں وہ چند ملک ہیں سب سے زیادہ مائے مرتی ہیں ڈیلیوری کے ٹائم پر اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو دوسری چیز آپ نے یہاں لئیا اور یہ جتنی ریمورٹ ڈسٹرکٹس ہیں مادر اینڈ چائل ہاسپنلز کا جو پانچ ہاسپنلز بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی بہت ضروری اس لیے تھا کہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ موٹیلنٹی اور جو جو پریگننسی میں جو مائے مرتی ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں پانچ سے ملک ہیں جو در پاکستان ٹاپ پر ہیں اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ریمورٹ ایریاز کے اندر آپ یہ مادر اینڈ چائل ہاسپنلز بنائیں تو یہ جو آج آپ نے آغاز کیا ہے چار عرب کا یہ بڑا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو آپ نے سولرائزائشن کی ہے بی ایچیوز کی بیسک ہیلتھ یونٹس کی یہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ یہاں دہاتوں کے اندر ریگلور سپرائی بجلی کا نہیں ہے ریمورٹ ایریاز میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور ادھر بجلی بڑی دیر تک چلی جاتی ہے اس لیے سولرائزائشن جو سارے ہیلتھ یونٹس کا فیصلہ ہوا ہے شروع کریں گے بیسک ہیلتھ یونٹ کا ادھر لیا میں اور پھر باقی علاقوں میں لے کے جائیں گے یہ بھی میں آپ کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں یہ بڑا زبردست پہلا قدم ہے میں آخر میں چیف پنیسٹر پنجاب آپ کو اس چیز کی خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پیچھے ڈسٹرکٹ رہ گئی ہیں ڈیویجنز رہ گئی ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ جو ہمارے سینٹرز ہیں مثلا لہور اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمارا سینٹر ہے لیکن اس کی وجہ سے جو باقی علاقوں میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا تو وہ بہت فرق ہو گیا ہے جتنا پیسہ لہور اسلام آباد یا کراچی پہ کراچی میں تو خیر کم لہور اور اسلام آباد میں بنسبت کے باقی جو دور دراز علاقے ہیں اس سے کیا نقصان ہوا ہے تیزی سے لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں اور شہروں کی عبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اسلام آباد کی عبادی بیس سالوں میں ڈیٹ گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے لہور کی عبادی ڈیٹ گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے بیس سے آبیس سال میں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے شہروں کے اندر اتنی تیزی سے عبادی بڑھ رہی ہے کہ نہ وہاں صحیح معنی میں سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں ان کو نہ صحیح معنی میں گندگی اٹھا سکتے ہیں اوپر سے جو پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے جو کراچی کے اندر مسئلہ آج پانی کا پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو ٹینکر لانے کے لیے گھر کے میں پانی نہیں ہے اور جو غریب علاقی ہیں وہاں بالکل برے حالات ہیں پانی کے تو اس لیے کیونکہ تیزی سے شہر اس لیے پھیلتے ہیں کہ جب آپ باہر دور دور اس علاقوں میں انویسپنٹ ہی نہیں کرتے ہیں جب آپ ان کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں کرتے تو وہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر شہروں کی طرف ہی جائیں گے نوکریاں ڈھوڑنے کے لیے سکولوں کے لیے ہسپتالوں کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو ڈیویلپنٹ ہو وہ انکلوسف ہو ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسف یعنی سب کو شامل کریں ڈیویلپنٹ میں اور یہ جو آپ نے بھی ڈیویلپنٹ پیکش دیا لئیہ کا کیونکہ لئیہ بھی وہ سارا ڈی جی خان جتنی ڈی جی خان ڈیویجن ہے یہ سب سے پاسباندہ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کی پیچھے رہ گئی تو اس کے لیے یہ جو آپ نے پیکش دیا ہے انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا یہاں غربت پہ بھی فرق پڑے گا علاقے کی ڈیویلپنٹ پہ بھی فرق پڑے گا اور آخر میں مجھے ایک بڑی خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکووں نے بڑا کچھ ظلم کی ہے آپ کے علاقے میں کوئی انہوں نے ویڈیو بھی اتاری ہے بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ تو میں پولیس کے علاوہ میں آج انسپیکٹر آئی جی بیٹھے ہوئے انعام میں آپ کو بھی اور میں اب رینجلز کو آج ہی ٹیلی فون کروں گا کہ پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکووں کے خلاف ہمیں اگر پولیس چوکی لگانی پڑی وہ لگائیں گے یہاں اس ایریا کے اندر لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا ان ڈاکووں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے پر ظلم کرتے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں جاتے ساتھ ہی رینجلز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں بہت بہت شکریہ